اسلام علیکم لیکن ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے اگر آپ لوگ میرے چینل پر نیو ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے ویڈیو کو لائک کی دیئے بیل آئیکن کو پریس کر لی دیئے تاکہ اس طرح کی مزید کوئی بھی انفرمیٹیو تو آپ کو میرے چینل پر ملے گی تاکہ آپ کو نوٹیفکیشن مل جائے اور آپ لوگو فوری سے وہ ویڈیو 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 کی نہیں ہے کہ کورس الیکشن کی ڈیٹ بار بار انگریر کیوں کی جارہی ہے آپ لوگوں کو پتا ہے پہلے آپ کی کورس الیکشن کی ڈیٹ جو 15 نومبر تھی پھر اس کے بار 20 کی گئی اور 20 کے بعد 15 تھی 15 کے بعد 19 کی گئی 19 کے بعد اب آپ کی کورس الیکشن کی ڈیٹ جو ہے 25 پہ جا چکی ہے کہ بار بار ایکسلنٹ کی جارہی ہے کہ سٹوڈنٹ اپنی کورس الیکشن کر لیں جیسے کہ آپ لوگ جانتے ہیں آپ لوگوں کو پتا ہے کہ آپ کا ویڈیو 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 ریزیلٹ اس بار بہت برا آیا ہے کیوں برا آیا ہے یہ نہیں کہ کسی نے پیپر غلط چکی ہے کوئی ایشو تھا بغیر پیپر کے لئے ریزلٹ بنا دیا گیا یا جو سعلاب یا بہت ساری سٹوڈنٹ کی ایشو چل رہے ہیں کہ یہ اس وجہ سے اس وجہ سے ایسا کوئی ایشو نہیں ہے آپ کا ریزلٹ اس وجہ سے برا آیا ہے کیونکہ آپ کو جو ریزلٹ ترطیب پ جس پولیسی کے طرح اس میں آپ کی فائنٹ ایم کی پرسنٹ جی سکسی پرسنٹ آگے بھی اس کے سمسٹر کے سارٹ بھی آپ کو انوزمنٹ سب سٹوڈنٹ چیک کر جائیں کیوں کیوں کہ فائنٹ ایم کی جو ویڈیج ہے وہ سکسٹی پرسنٹ کر دی جائے گئی ہے یہ سٹوڈنٹ کی لئے بہت بیڈ نیوز ہے بری خبر ہے کہ فائنٹ کی جب ویڈیج سکسٹی پرسنٹ کر دی گئی ہے تو آپ کو فائنٹ ایم کی لئے بہت زیادہ میند کرنا پڑے گی جس کی وجہ سے آپ آپ کو فائنٹ ایم کی ریزرٹ جو ہے سی جی پی اچھائے گا ادھر وائز آپ کا ریزرٹ اگر آپ میند نہیں کریں گے تو جتنا اس بار گندہ ہے اس سے زیادہ گندہ آئے گا تو اس کے لئے آپ لوگوں نے ایسا کرنا ہے کہ ٹویٹر پر ٹویٹ جاری رکھنے ہیں اس کو ٹرین بنانا ہے تاکہ آپ لوگوں کی بات جو ہے سوشل میڈیا پر پہلے آپ لوگوں کو جو حق ہے وہ دیا جائے یہ غلط ہے واقعی میں تاکہ اوڈ فائنٹ ایم کی پرسنٹ ایس کی فائنٹ ایم کی پ بلکل ایسی ہی آئے گا جیسے آپ پہلے سمسٹر میں آیا کرتا تھا ویٹر یونیورسٹی بہت اچھی یونیورسٹی بہت سارے سرودنٹ ڈیوٹو جو اپنی ڈیگری کے لئے افورڈ نہیں کر سکتے یونیورسٹی بہت ایزیلی آسانی کے ساتھ جو ہے اپنی جوب کے ساتھ ساتھ اپنی ڈیگری بھی کانٹینیو کر سکتے ہیں بہت اچھی یونیورسٹی ہے اچ ایسی سے جنائز یونیورسٹی ہے وقاعدہ ویٹر یونیورسٹی کا ج اگر آپ کسی بھی یونیورسٹی میں پاکستان کی جلی جائیں تو کم از کم ایک لاکھ جو ہے پر سمسٹر کی فیز تک جا رہی ہے اگر آپ کے آٹھ سمسٹر ہے تو آپ کا اسی لاکھ تک جو خرچہ ہے وہ بنتا ہے ویٹر یونیورسٹی بہت اچھی یونیورسٹی ہے جس میں آپ کم از کم بیس ہزار تک بیس ہزار آپ کی فیز سے یہ پندرہ ہزار آپ لوگ اس یونیورسٹی سے اپنی ایک سمسٹر کر سکتے ہوں تو ایک لاکھ میں آپ فل جو ہے اپنی ڈگری ان کر سکتے چاہے وہ ایمیسی ہو بی ایس ہو بائی ٹکنالجی بی ایس بائی ٹکنالجی ہو ایمیسی ہو زولجی ہو کچھ بھی ہو آپ لوگ ایزیلی بہت آسانی کے ساتھ کچھ ایسے سٹوڈنٹ ہیں جو اپنی جوب کرتے ہیں جوب کے ساتھ اپنی سٹیڈی منیج نہیں کر سکتے وہ ایزیلی جو ہے ویٹر یونیورسٹی میں اپنی ڈگری کمپلیٹ کرتے ہیں اور ایسے سٹوڈنٹ جو افور� ایسے سٹوڈ نہیں کر سکتے وہ بہت اچھ سے کمپلیٹ اپنی ڈگری حاصل کر سکتے ہیں اس کا یہ فائدہ ہے نیکس آ جاتے ہیں کہ ویٹر یونیورسٹی کا جو ایسیو چل رہا ہے پارلی میٹ میں اس سے ریزلٹ سے ریلیٹڈ اووو ٹنٹی فائیف یعنی کہ پچیس نومبر کو اس کی بقاعدہ جنوائی ہو جائے گی اور کوئی فیصلہ کیا جائے گا کہ آپ کے ریزلٹ اپ ڈیٹ ہوگا اس سے ریلیٹے جتنے بھی ایسیو چل رہے ہیں اس سے اس پہ تو اس کی جیسے اپ ڈیٹ آتی جائے گی کوئی بھی نیوز آتی جائے گی تو میں آپ لوگوں کو فورا اپ ڈوڈ کر دوں گی اسی لئے کہ چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ بیل آئیکن کو پریس کر لیجئے تاکہ ویڈیو اپلوڈ کرنے تو فوری سے آپ کو نوٹفکیشن مل جائے اور آپ لوگ جو ہے ویڈیو بات کر لیں اب آجاتے ہیں کورس سیلیکشن کی ڈیٹ ایکسٹینڈ ہو رہی ہے کچھ سٹوڈنٹ ہیں سٹوڈنٹ سٹائک کی ہوا تھا گی انس ویڈیو کے کہ ہم ایڈمیشن نہیں لیں گے ہم کورس سیلیکشن نہیں کریں گے جب تک ہمارے ریزلٹ اپ ڈیٹ نہیں کیا جائے گا بہت سارے سٹوڈنٹ ہیں جنہوں نے کورس سیلیکشن کر لی اپنی سٹوڈی سٹارٹ کر دیا کچھ ابھی بھی اس انتظار میں ہے کہ شاید کورس سیلیکشن ہم نہیں کریں گے تو شاید ہمارے ریزلٹ اپ ڈیٹ ہو جائے آپ لوگوں نے اپنا وقت زائے نہیں کرنا اپنے کورس سیلیکشن کر لیں بے شک آپ کی اپکریڈ جو ہیں ان کو چھوڑ دیں اپنی سٹیڈی سٹارٹ کر دیں باقی جو ہیں کر لیں نہیں تو اگر وہ نہ ہوا ریزلٹ اپ ڈیٹ تو آپ نیکس سیمسٹر میں وہ ان کو کر لیں اب اگر کورس سیلیکشن کی جو ڈیٹ ایکسٹینڈ کر دی گئی ہے اگر بہت سارے سٹوڈنٹ جو اس آسرے میں بیٹھے ہیں اپنا ٹائمز آیا نہ کریں اپنی جو کورس سیلیکشن کر لیں اپنی سٹیڈی سٹارٹ کر لیں اگر آپ نے کورس سیلیکشن کی ہوئی بھی ہے تو آپ کا ریزلٹ اپ ڈیٹ ہوگا تو اوورال پاکستان کو فل جتنی بھی ویڈیو سٹوڈنٹ ہیں ان سب کا ریزلٹ آٹومیٹکلی خود بخود اپ ڈیٹ کر دیا جائے گ سب کا اپ ڈیٹ ہوگا اگر کورس سیلیکشن جو ہے اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا کہ آپ نے کورس سیلیکشن کی ہے یا نہیں کی اگر نہیں کی تو اگر آپ لوگ جیسے کہہ رہے ہیں کہ 15 تھی 15 سے 19 ہوگی 90 سے 25 ہے بہت سارے سٹوڈنٹ ہیں شاید 25 سے بھی آگے کوئی ڈیٹ ایکسٹینڈ کر دی جائے ہو سکتے کہ ویڈیویسٹی کے بعد ڈیٹ ایکسٹینڈ ہی نہیں کریں شاید جن سٹوڈنٹ نے کرنی ہو انہوں نے کر لی بس اب آپ سے زیادہ جو سمسٹر ہے آپ کافی لیکچر 30 40 50 لیکچر جو ہے کافی سب جیکٹ کے ہو چکے ہیں تو اب اس سے زیادہ جو ڈیٹ ایکسٹینڈ نہ ہو آپ لوگ اگر کورس سیلیکشن نہیں کریں گے تو اس پر ان پر کوئی اثر نہیں پڑے گا آپ لوگ اپنا ٹائم زائے کریں گے کورس سیلیکشن نہیں کریں گے تو آگے کورس ٹیڈی کیسے کریں گے سمسٹر کیسے سٹارٹ کریں گے آپ کا پورے کبور سمسٹر جو ہے زائے ہو جائے گا و جائے آپ کی اس کی ڈگری زائے ہو آپ لوگ اپنا ٹائم ویسٹ کے بغی زیادہ میند جو ہے اب بھی سے سٹارٹ کرنا شروع کر دیں تاکہ اینڈ میں آپ کو جا کے پروبلم نہ ہو اور آپ کا سی جی پی افیکٹ نہ ہو کورس سیلیکشن اگر آپ لوگوں نے کر لی تو آپ لوگوں کا ریزرٹ جو ہے اپ ڈیٹ ہوگا یا نہیں ہوگا جو ہوا تو اوورال یونیویسٹی فل کا ویچول کا ہوگا تو آپ کا آٹومیٹکلی اپ ڈیٹ کر دیے جائے گا اب میں نے آپ کو نقصان بھی بتا دی کہ ابھی بہت سار سٹوڈن ڈیساسٹر میں بیٹھیں گے شاید ہم کوئر سیلیکشن نہ کریں تو کچھ ہو جائے لیکن احساسا نہیں کرنا ہوگا تو آپ کو بزر چل جائے گا نہیں ہوگا تو آپ لوگ اپنا ٹائم ویسٹ کے بغیر اپنی سیڈی کرتی رہیں آپ لوگوں کا سی جی پی بہت اچھا ہوگا ویچول یونیویسٹی میں میں نے آپ لوگوں کو فائدہ بتا دیا اچھائیسٹی سے ارگنائز ہے کیا کیا ایشیو ہیں وہ سارے ڈسکس کر دی ہیں کیسے آپ کا سی جی پی اپ ڈیٹ ہوا اب آپ لوگوں نے ٹویٹ لازمی جاری کرنا ہے تاکہ آپ لوگوں کے جو فورٹی فائی پرسنٹ ویٹی جائے وہ کر دی جائے اگر فورٹی فائی پرسنٹ ویٹیج کر دی جاتی ہے تو پھر تا سب کا ریسیٹ جو ہے بہت اچھا ہے لیکن سکسٹی پرسنٹ کی جائے گئی ہے تو اسی جس پولیسی کی مطابق آپ کا اس بار کا ریسیٹ دوہزار جو ہے بائیس کا اپ ڈیٹ کیا گیا اسی طرح اگلی ریسیٹ بھی اپ ڈیٹ کیا جائے گا تو اگر اسی پولیسی کے تاست ہوگا تو بہت زیادہ میند ابھی سے سٹارٹ کر دیتا ہے تاکہ آپ کا سی جی پی اپ ڈیٹ اپ ڈیٹ اپ ڈیٹ بھی سلوشن آپ کی اکٹیوٹی سٹارٹ ہو جائے گی ہے کوئی بھی آپ لوگوں کو اسی جی پی چاہیے آپ کو کمنٹ بوکس میں مجھے مینشن کر دیں گے میں آپ لوگوں کے لئے ویڈیو اپلوڈ کر رہی ہوں ساتھ میں نے اپ ڈیٹ اپ ڈیٹ بھی بنا لیے وہ بھی آپ لوگوں کو ساتھ سلوشن شیئر کر دوں گی سپیشلی نیو سٹوڈنٹ اپ ڈیٹ سمیسٹر کے ان کو پتہ نہیں ہوگا کہ آرڈیو اسیمیٹ کیس طرح پرپیئر کرنی یہ بنانی کیسے ہے کیسے سمیٹ کروانی ہے تو یہی سارا پرسیجر میں آپ کو نیکس ویڈیو میں بتا دوں گی اسیمیٹ کو ازار جی ڈیٹ بھی سلوشن آر اویلی بل ویڈاوڈ اینی کاؤس فری آپ کو میں پروائیڈ کروں گی کیسی بھی اسیمیٹ کو ازار جی ڈیٹ بھی سلوشن اویلی بل ویڈی ریزنیبل پرائیس اس ویڈیو کی ڈسکرپشن بے باکس میں میرا ایف بی پیج کے لنک ہے اگر آپ لوگ ایف بی پیج کے لنک اپنی پرابیم کی وجہ سے جاپس کی وجہ سے اپنا ایل ایم ایس میں نے نہیں کر باتے تو ویڈن پر رسپوشیبیلٹی ہنڈر پرسن گیرنٹی اور ہنڈر پرسن ریجل کے ساتھ آپ کی ساری جو ایکٹیوٹی ہیں وہ سبمنٹ کروائی جائیں گی امید کرتے ہوئے آپ لوگوں کو ویڈیو اچھی لگئی ہوگی کمنٹ باکس میں آپ لوگوں نے لازمی کمنٹ کرنا ہے اور ساتھ ہی ساتھ میرے چینل کو لازمی سبسکرائب کرنا ہے اپنے ساتھ ساتھ اپنے فرنڈس کے ساتھ بھی شیئر کرنا ہے دوسرے کا اہل کرنا ساتھ کے جاریہ ہے میرے چینل کو لازمی سبسکرائب کرنا ہے تاکہ میری بھی حصلہ ابزائی اور میں آپ لوگوں کے لئے اس طرح کی مزید انفرمیٹیو سے انفرمیٹیو اور اچھی ویڈیو جو ہیں بنانے کی کوشش کرتی رہوں آنے والی نیکش ویڈیو تھا کے لئے اپنا حیال رکھے گا مجھے دوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ گوڈ بائی